پیارے بچوں کیسے ہیں آپ لوگ آسا کرتے ہیں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے سوست ہوں گے اور آپ لوگوں کی تیاری بہتر چل رہی ہوگی تو آج کے اس ویڈیو میں جوکہ یوپی پولیس کونسٹیول کا اقزام ہونے والا ہے 23 اگست سے 31 اگست اسی کے زنرل ہندی کے ٹاپ موسٹ انپورٹنٹ کوشنز کو یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں تو ویڈیو کافی انپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو لائکو سے ضرور کریں اور جو بھی ہمارے نئے بچے ہیں جن بچوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سسکرائب نوڈیفیکیشن بیل آن کرنا نہ بھولیں تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں گائس یوپی پولیس کونسٹیول کی اقزام ڈیٹ گھوشت کر دی گئی ہے 23 اگست سے 31 اگست کے بیچ میں اقزام آئے ہو جیت کیا جائے گا آپ لوگوں کے پاس صرف اور صرف 23 دن سیس ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے لئے زندل ہندی کے کل 50 کوئیسنس لے کر آیا ہوں اگر آپ لوگوں نے ان 50 کوئیسنس میں 45 کوئیسنس کے صحیح جواب دیئے تو آپ لوگ سمجھ لیجیگا زندل ہندی کی جو آپ لوگوں کی تیاری ہے وہ کافی حد تک اچھی ہے تو خود سے پریاس کیجیگا ان سبھی کوئیسنس کے آنسر دینے کا دو سے تین سیکنڈ کے بعد میں آنسر کلیر کر دوں گا سیسن کو سیئر کر دیجئے گوار آپ لوگ ویڈو کو جلدی سے لائک کر دیجئے نردیس پرشن سنکھیا ایک سے پانچ نیچے دیئے گئے سبدوں کے صحیح سندی کا وکلپ چننا ہے اجول میں پریوکت سندی کیا ہوگی دیکھئے جب آپ اجول کی سندی کریں گے تو اجول کی سندی ہوتی ہے اتھن جول یہ حلند دیکھ رہے ہیں آپ لوگ حلند آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو جب آپ نے اجول کو توڑا یعنی جب آپ نے اس کی سندی کی سندی کرنے پر بنا جا کے اتھن جول تو یہ حلند دیکھ رہا ہے جب بھی یہ حلند آ جائے تو آنکھ بند کر کے ویڈجن سندی پر آپ ٹک کر دیجئے تو وی اوپسن جو آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا نیچ کوشن دیکھے گا میرے پیارے ساتھیوں اگلا پرشن کیا ہے کہ مہارسی مہارسی میں پریوکت سندی کیا ہوگی سور سندی ویڈجن سندی ویسرگ سندی سور اور ویسرگ سندی بتائیے کیا انصر ہوگا اب میری بات کو دیہان پوروکت سنیے گا جب آپ مہارسی کی سندی کریں گے تو مہارسی کی سندی کیا ہوتی ہے مہارسی کی سندی ہوتی ہے مہ دھن رشی مہ دھن رشی اس کو تو مالیا جائے گا بڑا اور اس کو ری مالیا جائے گا ٹھیک تو بڑا ا پلس ری تو بڑا پلس ری کیا بنا جاکے ر بنا جاکے اور ر کس میں آتا ہے ر کس میں آتا ہے ر آتا ہے گن سور سندی میں کس میں آتا ہے گن سور سندی میں آتا ہے تو گن سور سندی تو کحی دی نہی گئی ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں سور سندی یعنی ا اوپسن جو یہ آپ کا یہ بلکل سحی ہو جائے گا ٹھیک ہے چلے بڑھتا ہے نیش کوشنز کی اور نیش کوشنز کی اگر میرے پیارے ساتھ ہوں نیشندے نیشندے میں پریوکت سندھی کیا ہوگی جب آپ نیشندے کی سندھی کرتے ہیں تو نیشندے کی سندھی کیا ہوتی ہے نی دھن شندھی نیدھن شندھی یہ نیشندے کی سندھی ہوتی ہے تو یہ بسرکت کے نسان دیکھ رہے ہیں آپ لوگ جب آپ نے نیشندے کی سندھی کی یعنی جب آپ نے اس کو توڑا اور اس کی سندھی کر لی سندھی کرنے کے بعد سندھی کا نام کیا ہوگا اس میں ویسرگ سندھی ہو جائے تو توڑنے پر ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس میں ویسرگ سندھی ہے تو اپنے نمبر سی جو ہے آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا نیش کوشن دیکھے گا میں پیارے ساتھ ہوں نیراشا نیراشا میں پریوکت سندھی کیا ہوگی سور سندھی بیانجن سندھی ویسرگ سندھی سور اور ویانجن سندھی اب میری بات کو دھیان پوربک سنیے گا سبی بچے جب آپ نیراشا کی سندھی کرتے ہیں تو نیراشا کی سندھی کیا ہوتی ہے نی ون مینٹ کیا ہوگی نی دھن آشا ٹھیک ہے یہ نیراشا کی سندھی ہو جائے تو یہ اب ویسرگ دیکھ رہے ہیں جب آپ نے اسے توڑا جب آپ نے اس کی سندھی کی سندھی کرنے کے بعد یہ حالت دیکھ رہے ہیں آپ لوگ توڑنا سیکھ لیجئے سندھی تو آپ چھوٹکیوں میں اڑا دیں گے تو یہاں آپ کو سندھی جو آئے گی ویسرگ سندھی ہو جائے گی تو سی اوپسن جو آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا اگر آپ توڑنا جانتے ہیں تو آپ مائنڈ میں ابھی توڑ سکتے ہیں اس کو توڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر آپ نے جیسے کی نیراشا ہوا اور بھی سندھیاں اس میں ہیں نیشندے ہوا مہارشی ہوا اجول ہوا تو یہ سبھی سندھی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ پریچہ میں بار 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 پوچھ جاتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اجول بھی پوچھا جاتا ہے مہارشی کی بھی سندھی پوچھ جاتی ہے نیشندے کی بھی سندھی پوچھ جاتی ہے نیراشا کی بھی پوچھ جاتی ہے اور انتی کی بھی سندھی آپ کے لگوک سبھی اگزاموں میں پوچھ جاتی ہے تو میں آپ کو ایسے ہی کوئیسنز کر رہا ہوں سور اور بینجن سندھی جو میں نے آپ کو پہلے فارمولا بتایا تھا وہی فارمولا آپ کو لگانا ہے سب سے پہلے توڑ لیجئے اس کو ات دھن متی یہ اُنتی سندھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اُت دھن متی اب آپ کو یہ حلند دکھ رہا ہے تا میں حلند دکھ رہا ہے تو آنکھ بند کر کے بینجن سندھی پر ٹک کر دیجئے جہاں دیماغ لگانے کی ضرورتی نہیں تو وی اوپسن جو آپ کا بلکل صحیح ہو جائے گا اُنتی ہوا نیراسہ اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو سبھی بچے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ لوگ سیئر بھی کر دیجئے چلے بڑھتے ہیں نیچے دیئے گئے سب دوں میں سے پریوکت سماس کا نام بتائیے پنچ بٹی میں کون سا سماس ہوگا چلدی سے آنسر دیجئے سبھی بچے پنچ بٹی میں کون سا سماس ہوگا ڈیگو سماس ہوگا دیکھیں پنچ بٹی میں دیگو سماس اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ سنگھیا بچی سبد ہے پنچ بٹی یہاں پانچ آ رہا ہے پانچ نکل رہا ہے تو جہاں پر سنگھیا بچی سبد ہوتا ہے وہاں دیگو سماس ہوگا ڈیگو سبا سنگھیا بچی سبد ہوتا ہے پانچ بٹی کا سماس ہوگا ڈیگو سنگھیا ہے کیا ہوتا ہے غن کے سامانکے سیاں گھن سام سیا ہے تو ان کی سیڈی میں کرفہ چیزا جب کے آ另外 جب جس ی پشیدکіт 경ج ہے تمام نام اور میں کون اس smハرت ہے نیلکٹ پیلا آمبر ہے جن کا مرنہیں تمام بشنو دشانن دش آنن ہے جن کے یعنی رابر یہ پرشد ویکتی ہے اندر جیت اندر کو جیتنے والا یعنی میگنات اس میں بھی بہو پریہ سماس ہو یعنی جب کسی واقعے میں کسی پرشد ویکتی یا بھگوان کے نام آ جائے وہاں بر ہوتا ہے آپ کا بہو پریہ سماس سی اوپشن جو ہے آپ کا یہ صحیح ہو جائے گا اگلا پرشد دیکھے گا پیتامبر پیتامبر میں کون سا سماس ہوگا تکپروس اوائبھاو بہو پریہ یا دیگو اب پیلا امبر ہے جن کا یعنی بھگوان بشنو تو پیلا امبر یعنی پیلا بستر کون پہنتے ہیں بھگوان بشنو تو پیتامبر میں کون سا سماس ہو جائے گا جب کسی واقعے میں کسی پرشد ویکتی یا بھگوان کے نام جیسٹ بھی میں نے آپ کو پتایا ہے بہو پریہ سماس ہو جائے گا تو سی اوپشن جو ہے آپ کا بلکل صحیح ہو جائے گا نیس کوشن دیکھے گا یہ تھا شکتی تو میں نے آپ کو کئی بڑا بتا ہے جہاں پر یہ تھا آ جائے انو آ جائے پرتی آ جائے بڑا آ آ جائے بھر آ جائے اود آ جائے اور ہر آ جائے وہاں پر کون سے سماس ہوتا ہے وہاں پر ہوتا ہے اب یہ تھا شکتی میں جو آپ کو شٹارٹنگ کا سطح دیکھ رہا ہوگا یہ تھا تو یہ تھا تو یہ بھی دیا ہے یہ تھا انوپرتی پرتی دن آڈمبر بھر پیٹ اودھے ہر دن تو یہ تھا شکتی میں کون سے سماس ہوگا اب وہی بھاو سماس ہو جائے گا یعنی کہ شکتی کی انوصار سی اوپشن جو آپ کا یہ سہی ہو جائے گا نیس کوشن دیکھے گا پرشن کیا ہے جب دو سبد سماس بن کر تیسرے سبد کا بنا کر تیسرے سبد کا بن جائے اسے کیا کہتے ہیں تو میرے پیارے ساتھیوں اسے ہم کہتے ہیں وہو پریہ شماس ایسے بھی پچان سکتے ہیں جو طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتا ہے جب کسی واقع میں کسی پر سے ویکتی آب اگوان کے نام آج جائے وہاں پر بہو پریہ شماس ہوتا ہے تو ایسے بھی پچان سکتے ہیں اور ایسے بھی پچان سکتے ہیں پورے پچاس پرشنوں کا ٹیسٹ ہے پورا ٹیسٹ لگائے گا بیس سے چھوڑ کر کسی بھی بچے کو نہیں جانا ہے یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اگر آپ پورا ٹیسٹ لگائیں گے تو آپ کی پریکٹس ہوگی کیونکہ یوپی پولیس کانسٹیبل کے ایکزام میں زیادہ اتنے ہارڈ کوشنز نہیں پوچھ جاتے ہیں تو میں آپ کو ہارڈ بھی کوشنز کر رہا ہوں اور سیمپل بھی کوشنز کر رہا ہوں تو اس لئے کلاس کو پورا دیکھیں گا بیس سے چھوڑ کر کوئی بچہ نہیں جائے گا اگر آپ جاتے ہیں تو نقصان آپ کو ہی ہوگا کیونکہ ایکزام میں صرف اور صرف تیش دن بچے ہیں کل کا دن بھی سماپت ہوا اور آج کا بھی دن دھیرے دھیرے سماپت ہو ہی جائے گا نردیش پرسن سنکیہ گیارہ سے پندرہ پرتیک پرسن میں ایک واقعہ واقعان سے دیا گیا ہے اس کے لئے دیئے گئے وکلپوں میں سے سروادک اپیوکتے وکلپ چونیے پرسن کیا ہے دھیان پوروکت دیکھے گا سر پر دھارن کرنے یوگے کیا ہوتا ہے چھتر مکٹ سیرودھار تلک سر پر دھارن کرنے یوگے کیا ہوتا ہے انپورٹنٹ کوشن سے فائیوشٹال لگا لیجئے تو سر پر دھارن کرنے یوگے کیا ہوتا ہے سیرودھار سیو اپسن سویاب کا یہ بلکل کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیش کوشن دیکھے گا باربہ کوشن کیا جو ہر سمیں سربنندک چھنڈرانویشی جو ہر سمیں دوسروں کی برائی دیکھتا ہو اس کو کیا کہتے ہیں تو میرے پیارے ساتھیوں جو ہر سمیں دوسروں کی برائی دیکھتا ہو اس کو کہتے ہیں چھنڈرانویشی آپشن نمبر ڈ جو ہے آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا تیرمہ کوشن کیا جو بہت بولتا ہو اس کو کیا کہتے ہیں واچال واقپٹو واقچتر بہو واشی جو بہت بولتا ہو تو جو بہت بولتا اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں واچال آپشن نمبر اے جو ہے آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا نیش کوشن دیکھے گا میرے پیارے ساتھیوں جسے جیتا نہ جا سکے اس کو کیا کہتے ہیں ویجت اگے ازائے درجے سارے کی سارے کوشن انپورٹنٹ ہیں سبھی پر فائی پیسٹار لگا لیجئے جسے جیتا نہ جا سکے اس کو کیا کہتے ہیں تو جسے جیتا نہ جا سکے اس کو کہتے ہیں اجے یعنی آپشن نمبر سی جو ہے آپ کا یہ بلکل کریکٹ ہو جائے گا نیش کوشن دیکھے گا میرے پیارے ساتھیوں دوپہر کے وعد کا سمیں کو کیا کہتے ہیں پروہن اپراہن مدھیان نشیت دوپہر کے بعد کا سمیں اس کو کیا کہتے ہیں تو میرے پیارے ساتھیوں دوپہر کے وعد کا سمیں کو کہتے ہیں اپراہن آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا نیس کوئشن دیکھے گا سبی بچے نردیس پرسند سنکھیا 16 سے 20 پرتیک پرسند میں ایک محابرہ یا لوگ ترتی دی گئی ہے بکلپوں میں سے صحیح ارث چنی ہے اگر دیکھیں اگر پیپر میں لوگ ترتی پوچھی جائے یا محابرہ پوچھا جائے دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہیں کنفیوز نہیں ہونا ہے آپ کو اگر دیکھیں اگر پیپر میں لوگ ترتی پوچھی جائے اپنے ہی کار میں لگے رہنا سویم پاکی ہونا اپنی کھچڑی الگ پکانا اس کا محابرہ کیا ہوگا تو میرے پیارے سادھیوں اپنے کھچڑی الگ پکانا یعنی سب سے الگ رہنا آپشن نمبر اے جو ہے آپ کا یہ بلکل کریکٹ ہو جائے گا سو گائز نیچ کوئشنس ہے ہمارا دھوپ میں بال سفید نہ کرنا اس کا محابرہ کیا ہوگا انوہیل جیون بطید کرنا ادھک عمر کا وقتی انوہی جیون بتانا بچپن میں ہی بال سفید ہونا دھوپ میں بال سفید نہ کرنا اس کا محابرہ کیا ہوگا تو میرے پیارے سادھیوں دھوپ میں بال سفید نہ کرنا یعنی انوہیل جیون بتانا سی اوپسنس جو ہے آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا انیسوہ کوئشن دیکھے گا اپنے موہ میاں مٹھو بننا اس کا محابرہ کیا ہوگا اپنے موہ میں مٹھائی رکھنا و ہے اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلانا سی ہے موہ سے میٹھی میٹھی باتے کرنا اپنی پرسنسہ سویم کرنا یعنی اپنی تاریخ سویم کرنا تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی پرسنسہ سویم کرنا آپشن نمبر د جو ہے آپ کا یہ بلکل کریکٹ ہو جائے گا کلم توڑنا اس کا محابرہ کیا ہوگا جج کے دوارہ مرتو ڈنڈ سنانا اپنا سمبندھ توڑ دینا لکھے ہوئے کو کاٹ دینا انوٹی اکتی لکھنا کلم توڑنا یعنی اپنا سمبندھ توڑ دینا آپشن نمبر و جو ہے آپ کا یہ بلکل کریکٹ ہو جائے گا اگلا پرشن کیا ہے مردھن بینجن ہے چا چا جا جا بی ہے ٹا تھا ڈاڑکن سی ہے ٹا تھا ڈا دھا ڈی ہے پا فا با فا چا چا جا جا ٹا تھا ڈاڑا چلی اسے آنسر دیئے سبی بچے مردھن بینجن ہے تو میرے پیارے ساتھیوں ٹا 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 ڈا سی ڈلیا ڈا سی ڈاکن یہ سبی ورن جو ہیں یہ مردھن بینجن ہو جائیں گے چا چا جا چا 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 جا جا یہ کم سے بڑ ہو جائیں گے یہ تعلوب سے بولے جانے والے ورن ہیں تا تھا دادھا یہ ورن دنٹ بڑ ہو جائیں گے پا فا با بھا پا فا با بھا ما تو یہ ورن جو ہیں آپ کے ہوشت سے بولے جانے والے ورن تو یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے نیش کوشن دیکھے گا میرے پیارے ساتھیوں کٹھن کٹھن کعب کے پریتے ہیں یہ کس کبھی کے لیے کہا گیا ہے نرالہ اگین ویہاری کشب داس کٹھن کعب کے پریتے ہیں یہ کس کبھی کے لیے کہا گیا ہے انپورٹنٹ کوشنز ہے تو یہ کہا گیا ہے کشب داس کے دوارہ تو آپشن نمبر ڈ جو ہے آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا تیسما کوشن کیا ہے آشار کا ایک دن کے لے خک کون ہیں پرشات موہن راکیز حرش لکشمی ناران لال آشار کا ایک دن کے لے خک کون ہیں یہ آپ کو بتانا ہے تو میرے پیارے ساتھیوں آشار کا ایک دن کے لے خک ہیں آپشن نمبر و یعنی کی موہن راکیز بی اوپسن جو ہے آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا پرشن جہاں ایک ہی ثبت کے انیق عرث ویکت کیے گئے ہو تو وہ کونسہ الانکار ہوتا ہے روپا کلانکار یمک کلانکار سلیس الانکار یا اترکچہ الانکار جہاں ایک ہی ثبت کے انیق عرث ویکت کیے گئے ہو وہ کونسہ الانکار ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے سلیس الانکار تو mamy تو بچھے بلکل کریکٹ ہو جائیں گے جسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یو پی پولیس کانسٹیبل کا ایکزام تیس اگست سے اکتیس اگست کے بیچ میں آئے اوجت کیا جانا ہے اور لگوک آپ لوگوں کے پاس تیس دن کا سمیں بچا ہوا ہے تو ان تیس دن میں آپ ریویجن پر سب سے زیادہ فوکس کیجئے اور پریکٹس بہت زیادہ ضروری ہے تو ہندی کی جتنی زیادہ پریکٹس کر سکتے ہیں آپ لوگ اتنی پریکٹس کیجئے کیونکہ ہندی کی پریکٹس سے تو میں آپ لوگوں کو کرا ہی رہا ہوں ہندی کی ٹینسن چھوڑ دیجئے اور یو پی جی کے کیونکہ بھی ٹینسن چھوڑ دیجئے دونوں ہی کلاچ میں آپ لوگوں کی لے رہا ہوں تیاری اچھے سے کریے کیونکہ یہ سمیں جو ہے ایسا سمیں ہے اگر بیٹ گیا تو دوبارہ آنے بالا نہیں ہے اگر آپ کے ماباب کا سپنا ہے کہ آپ کو بردی میں دیکھنے کا تو آپ اپنے ماباب کا سپنا پورا کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو محنت کرنی ہوگی جو آپ بردی پہن کر اپنے ماباب کے سامنے جائیں گے تو ان کا بھی ان کی بھی جو ہے سینہوں کا چوڑا ہو جائے گا ان کو بھی خوشی ہوگی کہاں میرا بیٹا پولیس میں لگ گیا ہے تو اپنے ماباب کے سپنا پورا کیجئے کاکو کا عرث کیا ہوتا ہے کوہ کٹو چاچا یا فیہ کاکو کا عرث کیا ہوتا ہے کاکو کا عرث ہوتا ہے فیہ کاکو کا عرث ہوتا ہے آپ کا یہ بلکل کریکٹ ہو ہوتا ہے ایک ٹھیک ہے نیس کوکشن دیکھے گا کو نہیں جانت ہے جگ میں کپی سنکٹ موچن نام تیہارو یہ کس چھند میں ہے دوحا شالمی متگیان کنڈلی کو نہیں جانت ہے جگ میں کپی سنکٹ موچن نام تیہارو یہ کس چھند میں ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو یہ ہو جائے گا متگیانسی آپسنج آپ کا یہ بلکل کریکٹ ہو جائے گا نیس کوکشن دیکھے گا میرے پیارے ساتھیوں کس چند میں چھے چرن ہوتے ہیں بیرے چوپائی سوٹھا چھپائے جلدی سے آنسر دیئے سبی بچے کس چند میں چھے چرن ہوتے ہیں تو میرے پیارے ساتھیوں چھپائے میں چھے چرن ہوتے ہیں اگر آپ سے اگزام میں پوچھ لیا جائے کہ ایک چند میں کتنے چرن ہوتے ہیں تو آپ کو دھیان باتنا ہے کہ ایک چند میں چار چرن ہوتے ہیں کتنے چرن ہوتے ہیں چار چرن ہوتے ہیں نیش کوشن دیکھے گا ویر رس کا استھائی بھاؤ کونسا ہے کرود بھے شوک اتشاہ ویرس کا استھائی بھاؤ کیا ہوگا انپورٹنٹ کوشن سے تو ویرس کا استھائی بھاؤ ہوتا ہے اتشاہ اور پھر نمبر ڈ جو ہے آپ کا کریکٹ ہو جائے اچھا کرود کا استھائی بھاؤ کیا ہوتا ہے تو کرود کا استھائی بھاؤ ہوتا ہے رود رس اچھا بھے کا استھائی بھاؤ کیا ہوگا بھے کا استھائی بھاؤ ہوتا ہے بھیانک تو یہ سارے فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنے ہیں اگلا پرسن دیکھے گا میرے پیارے ساتھیوں تو میرے پیارے ساتھیوں یہاں پر ہو جائے گا شانت رس یعنی option number a جو ہے آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ گیان کی پرابطی اتبا سنسارت سے ویراغ ہونے کے پشا جب منوس کو نہ سکھ اور دکھ نہ کسی سے دوئے سے راگ ہوتا ہے تو ایسی منوں استطیقی میں من میں اٹھا بیواؤ شانت رس کہلاتا ہے تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے نیچ کوشن دیکھے گا میرے پیارے ساتھیوں نیم لکھت میں سے ایک گونسا سبد تصم ہے یہاں پر آپ کو تصم سبد کی پہچان کرنی ہے یعنی ایسے سبد جو سنسکرت بھاسا سے نکلے ہو وہ تصم سبد کہلاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایسا سبد دیکھنا ہے جو سنسکرت بھاسا سے نکلا ہو وہ تصم سبد ہو جائے گا تو کال جو ہے نا کال یہ آپ کا تصم سبد ہو جائے گا کیونکہ یہ سنسکرت بھاسا سے نکلا ہوا سبد ہے اگر آپ یو بی پولیس کونسٹیبل کی تیاری کر رہے ہیں تو گدیانس بھی پوچھا جائے گا گدیانس سے یہ مانگے چلئے پانچ پرسن جرور گدیانس سے پوچھے جائیں گے گدیانس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے گدیانس کو پڑھئے اس کے بعد پرسنوں کو دھیان پوروک پڑھئے پھر آنسر دیجئے نمناکت گدیانس کو دھیان سے پڑھئے اور انت میں دیئے گئے پرسنوں کے صحیح اور گدیانس کے ڈرشٹی سے سربوتم اتر چار بکلپوں میں سے دیجئے سنسار کی دو اچوکر شکتیاں ہیں واری اور کرم کچھ لوگ بچن سے سنسار کو رہا دکھاتے ہیں اور کچھ لوگ کرم سے شبد اور آچار دونوں ہی شکتیاں ہیں شبد کی مہیمہ اپار ہے ویشو میں شاہیت کلا ویجیان شاشتر شبد شکتی کے پرتیق پرمان ہے پر کورے شبد ویرث ہوتے ہیں جن کا آچرن نہ ہو کرم کے بینا وچن ویوہار کے بینا سدھانت کی کوئی ساتھ رکتا نہیں ہے نیشندے شبد شکتی مانے پر چرستائی اور شناتنی شکتی تو ویوہار ہی ہے ماتما گاندھی نے ان دونوں کی کٹھن اور عدبت سادنہ کی تھی گاندھی جی کا شمپون جیون انہی دونوں سے یکت تھا ویوانی اور ویوہار میں ایک تھے جو کہتے تھے وہی کرتے تھے یہی ان کی مہانتہ کا رہستہ کستوربہ نے سبد کی اپیکچہ کرتی کی اپاسنا کی تھی کیونکہ کرتی کا اتنبہ چرستائی پرواہ ہوتا تھا بانے کوری سابدک ساہیت سیدانتی سبدالوالی نہیں سیکھی تھی وہ تو کرم کی اپاسکہ تھی ان کا ویشوا سبدوں کی اپیکچہ کرموں سے تھا وہ جو کہا کرتی تھی اسے پورا کرتی تھی وہ رشناطمک کرموں کو پردھانتہ دیتی تھی اسی کے بل پر انہوں نے اپنے جیون میں ساتھکتا اور سفلتا پرابت اب کوشن دیکھ لیجئے کوشن نے کیا پوچھا جا رہا ہے پرائے سجن ویٹی سنسار کو رہا دکھاتے ہیں اپنی کارک کو سلطہ سے اپنے کرم ایبن وانی سے سی ہے اپنی سیبہ بھاونہ سے ڈی ہے پرتیک ویقت کی مدد کرنے کی بھاونہ سے فرائے سجن ویقتی سنسار کو رہا کیسے دکھاتے تھے اپنے کرم ایبن وانی سے یعنی آپشن مبر و جو ہے آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا اگر آپ گدیانس کو پڑھے لیں گے گدیانس کو پڑھنے کے بعد جو آپ پرسند دیکھیں گے تو آنسار آٹومیٹک آپ کے مائنڈ میں آ جائے گا جیسے کی میرے آ گیا نیش کوشن دیکھے گا سبی بچے جگت میں ساہیت کلا ویجیان اور ساستر اگر آپ نے گدیانس کو پڑھا ہوگا تو آنسار آپ کو پتا ہو جانا چاہیے شبد شکتی کے پرمارک روپ ہیں آپشن نمبر سی جو ہوئے آپ کا یہ بلکل کریکٹ ہو گیا گدیانس کا اگلا پرسند دیکھیں گے شبد شکتی کے مہان ہوتے ہوئے بھی بیوہار کی شناتنی شکتی ہے بیوہار بھی شکتی چاہ لیے بیوہار بھی ایک شکتی کے روپ میں ہے ڈی ایس شبد شکتی ایمان بیوہار دونوں مہان ہیں بیوہار کی شناتنی شکتی ہے آپشن نمبر اے جو ہے آپ کا یہ بلکل کریکٹ ہو جائے گا اگلا پرسند دیکھیں گا گدیانس کا گاندھی جی کی مہنتہ یعطی کی وہ صدیب ستکہ سارا لیتے تھے صدیب ہنسا سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے صدیب گریبوں کی مدد کرتے تھے جو کہتے تھے وہی کرتے تھے جو کہتے تھے وہی کرتے تھے اور پھر نمبر ڈ جو ہے آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا نیش کوشن دیکھے گا میرے پیارے ساتھیوں اپیوکتے انوچھیت کا شروادک اپیوکتے سیرسک کیا ہے کستوربہ اور گاندھی ماتما گاندھی نشٹا مورتی کستوربہ وانی اور کرو یعنی یہ گدیانس کس پر آدھاری تھے یہ آپ کو بتانا ہے تو یہ جو گدیانس ہے وانی اور کرم پر آدھاری تھے تو ڈ اوپسن جو آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا 36 سے 40 پرسند دیکھے گا سبھی بچے نردیس صحیح ورتنی چھانٹی ہے آشیرباد کی صدو ورتنی کیا ہوگی آشیرباد کیسے لکھا جائے گا انپورڈنٹ کوشنز پائیو اسٹار لگا لیجئے آشیرباد کیسے لکھا جائے گا تو میرے پیارے ساتھیوں اگر آپ آشیرباد لکھیں گے تو آشیرباد لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ رہا تو ڈ اوپسن جو آپ کا یہ صحیح ہو جائے گا نیش کوشنز دیکھے گا سنسکرتی کیسے لکھا جاتا ہے یہ تو سمپل سا ہے آسانی سے بتا سکتے ہیں آپ لوگ سنسکرتی کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے سنسکرتی کیسے لکھا جاتا ہے تو ڈ اوپسن جو آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا جی جی بشا کیسے لکھا جاتا ہے یہ بھی انپورٹنٹ کوشن پائیو اسٹار لگا لیجئے جی جی بشا جی جی بشا کیسے لکھا جاتا ہے جی جی بشا ایسے لکھا جاتا ہے تو اوپسن امبر ا جو آپ کا یہ صحیح ہو جائے گا ایشورے ایشورے کیسے لکھا جاتا ہے ایشورے کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے اس کی سدھ برطنی کیا ہوگی ایشور کی سدھ برطنی یہ ہوگی ایشور ایسے لکھا جاتا ہے آہوتی آہوتی کیسے لکھا جاتا ہے اس پر 5 star لگا لیجئے آہوتی آہوتی لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ رہا سنکھیا 41 سے 45 صحیح بلوم شبت چنیے انادر کا بلوم شبت کیا ہوگا جلدی سے آنسر دیئے سبی بچے انادر کا بلوم شبت کیا ہوگا انادر کا بلوم شبت ہوتا ہے آدر دیکھیں اگر آپ simple بھی کوششنز کریں گے اور کٹھن بھی کوششنز کریں گے آپ کی آدھت بن جائے گی simple بھی کوششنز کیجئے اور کٹھن بھی کوششنز کیجئے تو میں آپ کو simple بھی کوششنز کرا رہا ہوں اور کٹھن بھی کوششنز جو ہیں وہ کرا رہا ہوں simple اور heart ٹھیک ہے اوگ کا بلوم شبت کیا ہوگا یہ بھی انپورٹنٹ کوششنز ہے بھائی میرے اجیانی انوگگ یہ انپورٹن مورک ابھیگے کا بلوم شبت کیا ہوگا ابھیگے کا بلوم شبت ہوتا ہے انوگگے یعنی v options جو ہے آپ کا یہ سہی ہو جائے گا آستھ کا بلوم شبت کیا ہوتا ہے بھائی انپورٹنٹ کوششنز ہے تو آستھ کا بلوم شبت ہوتا ہے ایتی یعنی option number v correct ہو جائے گا نیش کوششن دیکھے گا کرون کا بلوم شبت کیا ہوگا نشٹر نردے کٹھور کمبل تو بھائی میرے تری جو کا بلوم شبت کیا ہوگا سرل شیدہ تریق وکر تری جو کا بلوم شبت کیا ہوتا ہے تو تری جو کا بلوم شبت ہوتا ہے وکر option number d جو ہے آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا نردے پرسن سنکھیا چھالیس سے پچاس نیچے چار چار سبتوں کے سمو دیئے گئے ہیں پرتے کے تیم پریاباچی اور ایک بھیننارتی بھیننارتی سبت کی پہچان کریں آدھی کا پریاباچی سبت کیا ہوتا ہے اندھر بابندر بھینکر توفان تو میرے پیارے ساتھیوں آدھی کا پریاباچی سبت کیا ہوتا ہے اندھر بابندر توفان یعنی اس میں آپ کو ایک ایسا سبت چننا ہے جو بلکل بھین ارث ہو بھینکر جو آپ کا یہ بھین ارث ہو جائے گا سی اوپشنز کریک ہو جائے گا نیچ کوشن دیکھے گا ترو بٹاپ تڑاک پادپ دروم بھین ارث والا سبت آپ کو چننا ہے ٹھیک ہے ترو ترو کا کیا ہوگا بھین ارث والا سبت تڑاک اوپشن نمبر و جو ہے آپ کا یہ صحیح ہو جائے کبیر بھین ارث والا سبت دھنا دوگا نہیں دھنا دیپ ہوگا دھنے شر ہوگا نہیں تو کبیر کا بھین ارث والا سبت کیا ہو جائے گا اسمائے اور یہ کبیر کے پریاباچی سبت ہو جائیں گے ٹھیک ہے ترو میں دیکھیں بٹاپوہ اب خدات پادپ ہوا اور دروم ہوا یہ ترو کے پریاباچی شبت ہو جائیں گے پریاباچی شبت ہو جائے گے چکوشن دیکھیں گے اوچا بھین ارث والا سبت اوپشن بھین ارث والا سبت تو بشارو بھین ارث والا سبت ہو جائے گا اوپشن بھین ارث والا سبت کیں دھی koş ہو جائے گا ٹھیک ہے تو سی اوپشن جو ہے آپ کا جلدی ہوا پیو دی ہوا نیردی ہوا یہ شب ہی سب دیکھیں پریاباچی شد ہو جائیں گے تو کیسے لگی کلاس آپ لوگوں کو کومنٹ باکس میں جرور بتائیے گا اور ایسے ہی کلاس پانے پانے کے لیے چینل کو جرور سبسکرائب کریں آپ لوگوں کی کلاس سے ریگولار چل رہی ہیں آپ لوگوں چاہاں ہندی کی ہوں یا یوپی جیکے کی ہوں ٹھیک ہے تو دیکھے گا اور اپنی تیاری کو ایک اچھی سپلتہ کی اور اکثر کیجئے ٹھیک ہے آپ لوگ تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو لائک سے جرور کریں آپ لوگ ویڈیو پر اور جو بھی نئے بچے ہیں جی لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ بھی کریں تو ملتے ہیں نیش ویڈیو کے ساتھ جہن جہ بھارت